اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور مرحبت ہوں آپ کو شکارت پرسلکس سکر میں ہوں تو کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے چپٹر نمبر سکس گریوٹیشن کے کمپلیڈ لیکچرز اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیئے امیدیں آپ نے دیکھیں ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھے بھی ہوں گے تو آج لازٹلی ہم جو جو ہے گریوٹیشن کے سیل پسسنٹ کویسٹن اور ایمٹی کیوز جو ہیں وہ سالو کرنے والے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سیل پسسنٹ کویسٹن ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ ہے جو کہ کہتا ہے واٹ پل بی افیک آن گریوٹیشنل پل بیٹوین ٹو آبجکس کے میڈیم بیٹوین ڈیم مطلب دو آبجکس کے درمیان میں اگر ہم میڈیم چینج کر دیں تو ان کے گریوٹیشنل پہ کیا فرق پڑے گا آپ کو پتہ ہے گریوٹیشنل پول کسی بھی میڈیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کوئی میڈیم ہو نہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو بھلے آپ میڈیم چینج کر لیں گریوٹیشنل پل جو ہے وہ ویسی ہی رہے گی ٹھیک ہے تو دیر ویل بی نو افیکٹ مون جو ہے وہ ارکھ کے آرونڈ آر بیٹ کرتا ہے تو مون اور ارکھ کے درمیان ایک بہتی سٹرانگ پول سے جسے ہم گریوٹیشنل پول کے نام سے جانتے ہیں تو گریوٹیشنل پول بی دل کارز آف دو مون ٹو موو ان آر بیٹ آرونڈ آر ارکھ اس گریوٹیشنل پوس کی وجہ سے اس پہ سینٹری پیٹل پوس جو ہے ایک جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ سرکل میں موو کراتا ہے تو بیسیکلی جو کاز ہے جو پوس لگ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ریبول کر رہا ہے اراؤنڈ ارس وہ گریویٹیشنل پوس ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئیسیا نمبر ٹو تھا چلیں کوئیسیا نمبر تھری پہ جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں کوئیسیا نمبر تھری کہتا ہے three-way weight of an object Asien sexy جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے جیسے एرث پہ 9.8 ہے جانسے ویٹ بھی چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو دس ایسے بکرس چینج ویلیو آب جی چینجز ویلیو آب ویٹ آن ایوری پلانیت ٹھیک ہے پیشن نمبر پور ہے واتس ایکٹوال ویلیو آب جی نیر در سرپیس آب ارس نیر در سرپیس آب ارس آپ کو پتا ہے جو ویلیو ہوتا ہے جی کا سمال جی کا وہ ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سکر اسکوائر جیسے ہی ہم جو ہے جاتے ہیں تو اس کا ویلیو جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اب کوسٹن نمبر پائیو ہے سٹرینٹھ آب گریوٹی آن دے مون 1.6 نیوٹن پر کجی ایف ان ایسٹرونوٹس ماسک ایس ایٹی کلوگرام آن ارس ویلیو آب جی جو ہے مون پر وہ 1.6 سے کہتا ہے 1.6 نیوٹن پر کجی یا 1.6 میٹر پر سکر اسکوائر اگر اس ایسٹرونوٹس کا ماسک جو ہے وہ اسی کلوگرام ہے ارس پر اگر وہ مون پر جاتا ہے تو اس کا جو ماسک سے وہ کیا ہوگا کتنا چینج ہوگا میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ماسک جو ہے بھلے آپ کسی بھی پلینٹ پر چلے جائے یا کہیں پر بھی یونیورس پر چلے جائے وہ چینج نہیں ہوتا ماسک اتنا ہی رہے گا تو ایسٹرونوٹس ماسک will be 80 کلوگرام سان مون ایس ویل تو مون پر بھی اس کا جو ماس ہوگا وہ 80 کلوگرام ہی رہے گا اور اس کا ویٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا کیونکہ گریوٹی وہاں پر کم ہے question number 6 if you go on a diet and lose weight will you also lose mass explain کہتا ہے کہ اگر آپ ڈائیٹ کریں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ lose ہو جائے تو کیا آپ کا mass بھی lose ہو جائے گا explain کریں اب ویٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے میں نے اوپر بھی لکھائے w is the quest to m into g اب ڈائیٹ جب ہم کرتے ہیں تو کانا کم کھاتے ہیں کانا کم کھاتے ہیں تو ہمارا mass کم ہو جاتا ہے جب یہ mass کم ہو جاتا ہے تو weight بھی کم ہو جاتا ہے تو actually کیا ہوتا ہے ہم mass کم کرتے ہیں automatically weight بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائیٹ کرنے سے mass کم ہوتا ہے mass کم ہونے کی وجہ سے weight بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ question number 6 question number 7 جو ہے یہاں پہ جو کہ کہتا ہے what will be the value of acceleration due to gravity on the surface of earth if its radius reduces to half اگر what will be acceleration acceleration due to gravity value of g کیا ہوگا on the surface of earth اگر earth کا surface جو ہے sorry earth کا radius جو ہے وہ ہم آدھا کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ question solve کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ question number 7 لکھا ہوا ہے question number 7 جو ہے وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے value of g کا فانمولا کیا ہوتا ہے gm e upon r e square یہ ہم نے mass of earth جب جو ہے drive کیا تھا اس سے پہلے ہم نے g کا value drive کیا تھا تو یہ value as g کیا ہے capital g کیا ہے gravitation constant ہے یہ mass of earth اور یہ radius of earth ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس g پہ کیا فرق پڑے گا اب اس radius کو ہم آدھا کر دیں half کر دیں تو چلے put کرتے ہیں یہ ہم نے half کر دیا half کیسے کریں گے divided by 2 جب اس کا square نکالیں گے تو یہ r e square upon 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جب denominator سے اوپر جائے گا تو denominator میں آ جائے گا آپ کو بتا ہے تو فارمولا یہ بن جائے گا اب اس فارمولا کی مدد سے آپ کو یہ بالکل clear ہو جانا چاہیے کہ value of g جو ہے وہ 4 times increase ہو جائے گا اس فارمولا میں یہ دکھا رہا ہے کہ value of g increases by 4 times اگر ہم radius کو half کر دیں تو value of g will increase by 4 times کتنی ہو جائے گی آپ کو 4 کو multiply کرنا پڑے گا 9.8 سے ٹھیک ہے جب 9.8 سے multiply کریں گے تو آپ کا value آ جائے گا 39.2 meter per second square مطلب value of g اتنا ہو جائے گا اتنا زیادہ ہو جائے گا اگر radius half ہو جائے گا تو question number 7 cancer ہے جو ہے question number 8 کی طرف بڑھتے ہیں question number 8 کیا کہتا ہے what will be acceleration due to gravity on the surface of earth if its mass reduces by 25% یہاں پہ کہتا ہے اگر acceleration due to gravity کیا ہو جائے گی اگر mass of earth جو ہے 25% کیا ہوا ہے numerical یہ number 8 کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں value of g same ہی رہے گ g m e upon r e square ٹھیک ہے یہ فارمولا یہ ہے اب یہاں پہ کیا کہتا ہے جو mass ہے 25% کم ہو جائے ٹھیک پھر اس کو کیسے لکھ سکتے ہم یہ g same ہی 0.75 g m e upon r e is is formula کی مدد سے value of g find کر سکتے ہیں 0.75 آپ کو پتا ہے gravity ہوتی ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے normal near the surface 9.8 0.75 9.8 multiply کریں گے g value 7.35 meter square is کا مطلب یہ ہوا کہ value of g کم ہو جائے جو 9.8 وہ ہو جائے گا 7.35 اگر ہم mass of earth 25% کم کر دیں تو ہمارا value of g بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں question number 9 کی طرف بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے what will be the mass of planet whose radius is 20% of the radius of earth مطلب کسی ایسے planet کا مقابلے میں 20% ہے چلیں اس کو اسی طریقے سے solve کرتے یہ میں نے solve کیا ہوا ہے question number 9 بھی یہاں پہ آپ دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں mass of planet کسی بھی planet کا mass جو ہے ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں جیسے پچھلے فارمولات میں میں نے آپ کو بتایا اس mass of سے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہو جائے گا mp mp کا mass of planet جو بھی planet ہے وہ اس کو ہم denote کر رہے ہیں gp gravity on that planet rp radius of that planet and capital g constant ہی ہوتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے یہ جو radius ہے ٹھیک ہے یہ جو radius ہے اس کا ارث مقابلے میں 20% ہے باقی کوئی data نہیں تو ہم نے کیا پتہ دیا یہ g same ہی رکھا radius 0.2 r رکھا مطلب ارث کے مقابلے میں 20% ہے ٹھیک ہے اس پائر رکھا اب g کا value constant ہوتا ہے 9.8 ٹھیک اس کا radius ہے وہ ہم رکھیں 0.2 multiplied by radius 6.38 10 raised to power 6 meters square رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ 20 square capital g constant ہوتا ہے جب اس پورے sum کو solve کریں گے تو ہمارا value آئے 2.391 into 10 raised to power 23 kg مطلب mass of planet جو ہے وہ اتنا ہو گا ٹھیک ہے یہ mass of planet ہو گیا جو کہ ہم question question number 10 ہے یہ کہتا ہے write down for any 4 users of artificial satellites artificial satellites کے ہزار users ہیں پر یہاں پہ 4 لکھنے ہیں آپ کو پتا ہے weather forecasting کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہے star کی mapping کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک اور آپ کی planetary surfaces کے photos نکالنے کے لیے کام آتا ہے ٹھیک ہے gps کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے جو users ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے جلے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس دن ہم نے بڑھا تھا یہ لیے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے question number 11 what is geostationary orbit geostationary orbit کیا ہوتا orbit ایک path ہوتا ہے جس around satellite revolve کرتی ہے ٹھیک ہے یہ path ہے جو کہ satellite follow کرتی ہے اس کو orbit بولتے geostationary orbit اس سے بولتے ایسا orbit کے لیے لے کوئی ایسی satellite اس کے orbit کو ہم نام دیتے geostationary آگ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ارث بھی اپنی rotation ایک 24 آرز میں ختم کر دیتی ہے تو یہ بھی اپنی revolution ہے 24 آرز میں ختم کر لیتی ہے اگر اس دیکھا جائے تو اس کی speed جو ہے ارث کے مقابلے میں with respect to earth وہ zero بن جاتی ہے مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو stationary نظر آئے گی ریشت میں نظر آئے گی کیونکہ with respect to earth speed 0 ہی ہے کیونکہ دونوں کی speed same ہی ہوتی ہے ٹھیک question number 12 why the two satellites of different masses have the same speed in the same orbit بطلب two satellites ہیں جن کا mass ہے وہ الگ الگ ہے پر ان کی speed ہے same orbit کے اندر وہ same ہے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں speed of satellite کا فارمولا کیا ہے gm upon r plus h under root جی جو capital g gravitation constant ہے یہ mass نظر آر اس کا مطلب یہ ہے کہ speed of satellite جو ہے وہ mass اس کے mass پر depend نہیں کرتی so speed of satellite independent of the mass of satellite اس وجہ سے ان دونوں کی speed جو ہے جن کا mass الگ الگ سیم orbit کے اندر سیم speed ہوتی ٹھیک ہے یہ question number 12 جو کہ mcqs کو solve کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے mcqs ہے تقریبا 20 mcqs ہے جو کہ آج chapter کے اندر ہمیں solve کرنے ہیں تو سب سے یہاں پہ جو یونٹ ہے وہ سیم ہی ہے نیوٹر میٹر اسکوائر پر کجی اسکوائر نیوٹر میٹر اسکوائر پر کجی اسکوائر اور یہاں پہ صرف تھوڑا تا پرکے 6.663 ہے یہاں پہ 6.673 تو یہ اپشن اے سائی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کیر فلی آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے یونٹ کو بھی دیکھنا ہے پلس آپ کو نیوٹرøreنี้ کو بھی دیکھنا ہےALKر نوفقہ خیئے نیوٹر mögenی دینٹ سے کھٹ سٹب پی بھی ضرورز الدان کو آسف شارط 관�ین0 گریری کی تارof ہی ہوتی ہے کیا نوفقہ خیئے دیش و اور وہ ایک نیوٹر اینٹ و نی نلی رہو چسین کچھ ہیں نوفقہ خیلہ ہیں آپ کو ڑکنسٹ سے ک atrás کر�� لوگ خیلے کے اند��یا م Patron سکھے ک کھٹا کر سکتا چرا چاہاں Agriculture لیے پیوٹری macht room 168 تو پورٹ چلا ہوچ ش Uh sabbat تو یہ دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے بھی صحیح ہے تو آپشن ڈی رہے گا بہت این بی نمبر 7 ہے گریبیٹیشنال's force is always attractive گریبیٹیشنس force ہمیشہ attractive ہوتا ہے کبھی بھی رپل دل نہیں ہوتا Goestion no.8 ہے یہاں پہ نیومریقیل value of dhesh remains constant everywhere کونسا value جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے تو capital G جو ہے گریبیٹیشنس constant وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیم رہتا ہے پہشن نمبر 9 ہے گریبیٹیشن force is dash of the medium between the objects تو گریبیٹیشن فورس سے ہوتا ہے وہ انڈپینڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی میڈیم کے اندھر ٹھیک ہے تو یہ اپشن بھی رہے گا نمبر ٹین ہے نیر ارشت سرسیس جی ریکویسٹ جی کا ویلیو کیا ہوتا ہے نیر ارشت سرسیس وہ ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکار یا اس کو راؤنڈ اپ کر کے ٹین لکھ سکتے ہیں تو یہ رہے گا ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکار پیسے نمبر ٹین ہے نیوٹرنس law of gravitation is consistent with newtons dash law of motion تو کس سے ریزمبل کرتا ہے نیوٹرنس law of gravitation نیوٹرنس law of gravitation is consistent with third law of motion ایم سی کیوز نمبر ٹویلو ہے سپرنگ بیلنس سے ہم جو ہے وہ ویٹ میر کرتے ہیں پیسے نمبر ٹیٹین ہے آپ کا ویٹ جو ارث پہ ہے اس کے حساب سے مون سے ہوا کیا تو اپنے ویٹ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا دیکریز ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیونکہ اس کے poll اپ جی وہاں پر مون کے اوپا جو ہے وہ بہت ہی کم ہے مون مون ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے جو کھی ارتھ کے آراؤنڈ و موفقاتے ہیں وہ امور حسنہ بلک کے سانے کمیوں کی سانٹیلائیٹ کمپلئی اس ون ریولیشن ڈے آجت کتنے گھنٹوں میں کممیوں کی سانٹیلائٹ اپنا جو ایک چکل پودا کارک ہے وہ چو بیس گھنٹے میں پودا کر گا سانٹی ہے اے 7 نمیر رہے تویانو بلکس کا سیٹیلائٹ ایس دیش آف ایس ماس انڈیپیڈنڈ ایس ماس مطلب ویلاؤ سٹیلائٹ جو اپنے ماس پہ سیٹیلائٹ کو آر بیٹس کے اندر کون پوٹ کرتا ہے ہیلیکاپٹر سوری راکٹ کٹ کرتا ہے ہیلیکاپٹر بول رہا سامنے سیٹیلائٹ کی اس پارمولا کی مطلب سے معلوم کر سکتے ہیں سیٹیلائٹ کی اس پارمولا کی مطلب سے معلوم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے چیپٹر نمبر سیو سٹارٹ کریں گے جس کے اندر ہم جو ہے کمکلی لیکچر آپ کو پروائیڈ کریں گے تو ٹیک کیر تل دنیکس ویڈیو انشاءاللہ میٹیو دنیکس لیکچر تینکیو ویڈی مچ